اب بات کریں گے سیکس ریکٹ کی کورونا سنکرمن کے دور میں رازدھاری راچی میں سیکس ریکٹ کا دھندہ پھر ایک بار پاؤں پسارتہ نظر آ رہا ہے خاص کر جسم فروشی کا یا وید دھندہ اب بستیوں سے نکل کر اپارٹمنٹ کلچر تک پہنچ چکا ہے جو آنے والے دنوں میں سماج کے لیے کسی بڑی مصیبت سے کم نہیں رازدھاری راچی کے کئی اپارٹمنٹس میں جسم کا بازار سج رہا ہے جسے عام لوگوں کی بھی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں حال کے دنوں میں سیکس بازار کیس ریکٹ کا اتبھیدن پولیس نے گب سوچنا کی آدھار پر کیا اور ماملے میں کئی سیکس ورکر اور جسم فروشی کے دھندے میں لپت دلالوں کو بھی پکڑا پولیس کیس کاروائی میں اس بات کا بھی اتبھیدن ہوا کہ جسم فروشی کا دھندہ کرنے والے اب اپارٹمنٹ کے فلیٹ کو قرائے پر لیتے ہیں اور وہیں سے شروع ہو جاتی ہے رازدھانی راچی میں جسم کے کالے کاروبار کے شروعات راچی سٹی ایس پی نے بتایا کہ یہ ایک نیا طرح کا ٹرین ہے اور اس طرح کے کاروبار کو سامنے لانے کے لیے لوگوں کو بھی پولیس کا ساپ دینا ہوگا پڑوس میں ہو رہا پاپ سیکس ریکٹ میں راچی میں دوسرے پردیش اور دوسرے زلوں کی لڑکیوں کا کیا جارہ استعمال فلیٹ قرائے پر لے کر چل رہا ہے اویت جسم فروشی کا کاروبار کرونا میں ہوتل بند ہونے کی وجہ سے بڑھا اس طرح کا کلچر بغیر ٹیننٹ وریفیکیشن کی قرائے داروں کو قرائے پر فلیٹ دینے سے بڑھا گندہ دھندہ کوویٹ سنکرمڑ کے دور میں بیٹ پولیسنگ بند ہونے سے بھی بڑھا اس طرح کا کاروبار حال کے دنوں میں ارگوڑا، صدر، بریاتو اور لالپور علاقے میں ہو چکا ہے سیکس ریکٹ کا کھولا سا اپارٹمنٹ اور سماج میں رہنے والی لوگوں سے راچی پولیس کر رہی ہے اپیر بیٹ پولیسنگ میں لگائے گئے پولیس کرمیوں کو اپارٹمنٹ پہ رہنے والے لوگوں کا بیورہ تیار کرنے کی بھی دی گئی ذمہ داری آن لائن اور آف لائن طریقوں سے رازدھانی میں چل رہے جس میں فروشی کے کاروبار کی بات سامنے آئی ہے اور ان فلیٹ میں شباب کے ساتھ شراب کا بے انتظام ہوتا ہے سی ٹی ایس پی نے بتایا کہ اس دھندے میں شامل کنگپن کی پیچان فیلحال پولیس کر رہی ہے وہی انہوں نے کہا کہ کوویڈ کے کارن بند بیٹ پولیسنگ ایک بار فیل سے بحال کیا جا رہا ہے جس کے بعد امیر ہے کہ شہر میں پولیس کے پریجنس بڑھنے اور اپارٹمنٹ کا بیورہ تیار کیے جانے کی بات اس طرح کے اویے دھندوں پر شکنجہ کسنے میں مدد ملے گی بہرہا رازدھانی میں جشو فروسی کی عویت کاروبار پر لگام لگانے کو لے کر رانچی پولیس نے نئے رنیتی تیار تو کی ہے لیکن پولیس کے اس پہل میں لوگوں کا ساتھ ملنا بھی ضروری ہے تب اس پر انکش لگ پائے گا نیوز 11 بھارت کے لیے رانچی سے کیمرامین راجش کے ساتھ عمران کی ریپورٹ تو گمبیر ہے ماملہ بے حد گمبیر ہے کیونکہ ایک تو اب اپارٹمنٹ کلچر حاوی ہو رہا ہے شہروں میں وقصد ہوتے شہروں میں اور وہاں پر یہ ریکٹ چلایا جا رہا ہے دوسرا ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے سیکس ریکٹ کا جو بازار ہے یہ دونوں بڑی چنواتی ہے پولیس سے کیسے نپٹے گی یہ ایک بڑا سوال ہے سیوگی عمران ہمارے ساتھ فون لائن پر ماف کے جگہ لائیو موجود ہے نیوز روم سے عمران جس طرح سے دو چیزیں آئی ہیں جو سٹی ایس پی نے بھی جس کا ذکر کیا ہے کہ پہلے بروتھل جس کو کہا جاتا ہے وہاں سے یہ کاروبار چلتا تھا مگر اب شہر کے بیچوں بیچ کیونکہ شہر میں اپارٹمنٹ کلچر تیزی سے بڑھ رہا ہے وہاں پر یہ شروع ہونے والا آپ کے بگل میں آپ فیملی لے کر رہا رہے ہیں بگل میں آپ کے کیا کچھ چل رہا کون لوگ ہیں کس نے رینٹ پر لیا ہوا کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہے سی ٹی ایس پی کہنا ہے کہ یہ ستیابن کرائے جائے جو مکان مالک ہے وہ جو تھانا ہے اسے اس کی سوشنا دے پریکٹیکلی یہ سمبھاؤ نہیں لگ رہا ہے دوسرا کہ اب ووٹس اپ اور شوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کے ذریعے یہ دھندہ چلایا جارہا جس پر نظر رکھنا کافی مشکل ہے بلکل ساریف ہاتھ سے کچھ ورس پہلے جب سیکس ریکٹ کے معاملے پر جب ریپورٹنگ کی جاتے تھے یا چھا پیماری ہوتی تھی جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچتے تھے تو ہوتا کیا تھا کہ یا تو رینٹ میں گھر لے کر کے رہتے تھے یا پھر ہوتلوں پر سیکس ریکٹ سے جو لوگ ہیں وہ پکڑے جاتے تھے لیکن اس بار پچھلے کچھ مہنوں سے یا پھر لوگ ڈاؤن پریڈ کے بعد کے جوشتیتی ہے وہ بلکل بدلی ہوئی ہے چونکہ جو سیکس ریکٹ کے کاروباری ہیں آن لائن مادیام سے گراہکوں کو جہاں بولا رہے ہیں اور اسے یہ صحیحی صوبیدہ دینے کے لیے آپارٹمنٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے آپارٹمنٹ اس لیے بھی شیف سرکشت مانا جاتا ہے سیکس ریکٹ میں سامین لوگوں کے لیے کہ آپارٹمنٹ میں کون لوگ آ رہے ہیں کون لوگ نہیں آ رہے ہیں بہت زیادہ بیریفائے نہیں کی جاتی اس کے پڑوس میں جو لوگ رینٹ میں لے کر رہ رہے ہیں ان کی کیاستیتی ہے کس کام میں ہے یہ اپنے پڑوسی بھی آپارٹمنٹ کے لوگوں میں نہیں جانتے ہیں لیکن یہ جو سیکس ریکٹ میں جو لوگ ہیں وہ وائسے لوکیشن کو زیادہ تر چھونتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ آمن لوگوں کے آواز آئی کم ہوتی ہے بیل پھڑوالی علاقے سے آپارٹمنٹ جو ہے وہ دور ہے تیسے میں ان جگہوں پر اس طرح کی کاروبار کرتے ہوئے نظرہ آئے دیں پچھلے دنوں ارگوڑا تھانا چھتر میں دو بڑے گروہ کے جب گرفتاری ہوئی ان سے جب پوشت آج کی گئی آٹھ نومبر کے گرفتاری میں جب اس گروہ کا سامل سیکس ریکٹ میں سامل لوگوں سے جب پوشت آج کی گئی تو انہوں نے جانکاری اپلپد گرانچی پولیس کو کرائے تھے ارگوڑا تھانا پولیس کو کرائے تھے کہ اس گروہ میں سامل جو آنے لوگ ہیں جو میلائیں ہیں جو کیب ڈرائیبر ہیں وہ رانچی کے ارگوڑا تھانا چھتر میں ہی آسوک پورم علاقے میں کرائے کے جو اپارٹمنٹ ہے اس میں لے کر رہا ہے وہاں پر سیکس ریکٹ کا یہ پورا دھندہ جو ہے وہ فل پھول رہا ہے اسی کے ستیابن کے لئے لگاتار پولیس علاقوں میں برمن سیل رہی تھی اور جب تیس تاری کو دوبارہ جب ریٹ کی گئی اور ریٹ کرنے کے بعد مہی پر جب چھپے مارے کی گئی تو اسی اپارٹمنٹ سے ہی ان تمام جو مہلائیں ہیں ایک ویکتی ہیں ان کی گرفتاری ہوئی اور کہیں نے کہیں ان کے علاوے صدر تھانا چھتر میں بھی یہ سارے چیچے دکھی تھی جو ریڈ ہوئی آچھا پیماری ہوئی تھی تو وہاں سے بھی اپارٹمنٹ سے ہی لوگوں کو گرفتاری ہوئی لالپور سے بھی تو کہے سکتے ہیں کہ لاؤگڈون پریئیٹ کے بعد سے لاؤگڈون پریئیٹ کے وقت جس ایسے سیکس ریکٹ کے کاروبار جو دھیمہ پڑا تھا جس میں لوگ جو کاروبار پریتے سے ٹھاپ تھا اب جو لاؤگڈون اور انلوک کے پریئیٹ جب شروع ہو گیا تو سیکس ریکٹ کا جو کاروبار ہے وہ بھی انلوک ہو گیا اور اس بار نئے طریقے سے ایک طرف جہاں آن لائن کے جاریے لوگوں کو کانٹیکٹ کرنے کی کورسیز کی جاری ہے بوکنگ کی جاری ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ اپارٹمنٹ کا استعمال اس جگہ کے لیے سرکشت اسثان کے لیے چونے جا رہا ہے جہاں پہ سیکس ریکٹ کے لیے جس میں فروشتی کا جو دھندہ ہے وہ کرتے ہوئے جہاں جو چاہے وہ دلال ہو یا سیکس ورکر ہو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں پولیس کے لیے چنوٹی ہے بہت بڑی چنوٹی ہے مانا جائے امران جس طرح سے جو سوال تھا جو اب اپارٹمنٹس میں ہو رہے ہیں فلیٹس میں یہ دھندے ہو رہے ہیں آن لائن مادیم سے ہو رہا ہے تو ایسے میں پولیس پر پولیس کو ان تمام چیزوں پر نظر بنایا رکھنا کافی مشکل ہے تو کیا مانا جائے کہ ایسی کاروائیاں جو آٹھ ناؤمبر یا تیس ناؤمبر کو اڑھوڑا علاقے میں ہوئی وہ محض اتفاق ہوگی پولیس کو کئی سے سوشنا ملے گی چھاپی ماری کر کے کچھ لوگوں پکڑ کے پولیس جیل بھیج دے گی یا پھر پولیس کے پاس ایسے دھندوں کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس رنیتی ہے دیکھیں بلکل ایسی سبھی سوالوں کے جواب کے لیے راچی پولیس کے کئی پدھ ادھکاریوں سے باتچیت ہوئی جانکاری لی گئی تو ادھکاریوں نے شاپ سنکیت دیئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور بھی جو اس گروہ کے لوگ ہیں جو سامل ہیں جو اس طرح کئی دھندوں پر اپنے جو کروائی کر رہے ہیں دندہ چلا رہے ہیں ان پر کڑی نگاہیں ہیں بیریفائی کی جا رہی ہے تاکہ اس لیاکوں میں کسٹمر پہنچے سیکس ورکر پہنچے تب جا کر کے ریٹ کی جا گی کئی علاقے چینیت ہے ان چینیت اسطلوں پر لگاتار نگرانی بھی رکھی جا رہی ہے اس کے لیے ٹائگر موبائل کے جوانوں کو پچھلے دنوں رانچی پولیس لین میں جب بریفنگ کی گئی تھی تو اس میں ساپتہ اسے ٹائگر موبائل کے جوانوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ ویسے اسطل اسطل کو اب چینیت کر کے رکھے جہاں پر لوگوں کے آوازہ ہی کم ہوتی ہے لیکن گتے بدھیا کافی ہوتی چاہے وہ کار کے مادیام سے ہو یا پھر نئی لوگوں کو آنا جانا اس بستی پر یا پھر اس اپارٹمن کی ایموالے چھتر پر ہوتی ہو تو اس کی تورانت فوراں جانکاری اپنے سمبندیت تھانہ چھتر کے آفیسر انچارج کو تو اس ٹائگر مبالک میں جو اے سائے ہیں وہ دیں گے اس کے بعد اس سارے چیزوں کو بیریفائی کرنے کے جو جیمیواری ہوگی وہ اسطلی تھانے کی ہوگی تو سی ٹی ایس پی نے اس پری ماملے میں اسطلی تھانے کو بھی نردیشت کیا ہے کہ بائی سے اپارٹمن جہاں پر سندیت گدی ویدیاں ہوتی ہے سندیت گدی ویدیوں کو لے کر کہ آم لوگوں سے سوچنائیں ملی ہیں ان معاملوں کو لے کر کے جاتے ہیں ان کی سوچنائیں دیں چاہیے وہ سرکاری نمبر پہ ہو یا جس نمبر کی جو پریاس کر رہی ہے اپنے اس طرح سے ایسے دھندوں پر روک لگانے کے لئے پولیس اس میں کامیاب ہو اور اس طرح کے گورک دھندے چاہے وہ جس مروشی کا دھندہ ہو نشے کا کاروبار ہو یا ہتھیار سپلائی کا ماملہ ہو ان تمام مسلوم پر پولیس کو سفلتا ملے اور اس میں کمی آئے بہت بہت شکریہ امران آپ کا مہت پونڈ جانکاریوں کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ کا بہت